نمسکار فرنڈز میں مہک سربلی آپ سبھی کا آپ ہی کیس لرن ٹولی ٹوٹوریلز میں سواگت کرتی ہوں فرنڈز یہ چینل صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جس کے مادھیم سے پورے بھارت میں موجود بچے شکشک پرکشاؤں میں اتین ہونا چاہتے ہیں تو سوہ پرتیشت نے شلک تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانتے ہیں کہ اس چینل میں ہم آپ کو سبھی پرکشاؤں کی تیاری جو ہیں وہ کروا رہے ہیں یہ چینل بھارت کا سوہ پرتیشت نے شلک شوشل ایڈوکیشنل چینل ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ڈیلی اپ ڈیٹس پانے کے لیے اس کا بیل بٹن ضرور دبا دیجئے ٹھیک ہے فرنڈز اور اور بھی لوگوں کو اس کا فائدہ دلوانے کے لیے اس کو شیئر بھی کیجئے تو آج ہم یہاں پہ کر رہے ہیں یو جی سی نیٹ جی آر ایف سی ٹیٹ اٹھ پیٹ اٹھ ہندی پیپر ٹو کی تیاری جس کے انترگرد ہم نے ہندی بھاشا کے عوی کاس ہندی کی بھاشی کرچنا یا پھر ہندی کی جو ابھی ہم کر رہے ہیں پیچھے ہم نے کیے تھے سماس سندھی اور لنگ ٹھیک ہے اور آج ہم ہندی بھیاکرن کا ایک ٹاپک کر رہے ہیں وچن ٹھیک ہے ہم اس میں کریں گے وچن کیا ہوتے ہیں ان کی پریبھاشا ان کے پرکار ٹھیک ہے ان کے نیم یہ سب ہم اس میں دیکھیں گے تو فرنس وچن جو ہوتا ہے ایک وچن اور بھو وچن ٹھیک ہے یہ ہم نے کرنا ہے آج وچن کی اگر ہم سیمپل پریبھاشا دیکھیں نارمل شبدوں میں تو ہم کہہ سکتے ہیں جن شبدوں سے اب وچن کے پرکار دو ہوتے ہیں ایک وچن اور بھو وچن ایگزیمپل کتاب اب ایک کتاب ہے تو وہ ایک وچن ہے کتاب بھے زیادہ ہے تو بھو وچن ہے फ्रेंड अब परिभाशा देखें अगर हम इसकी विस्तार से तो वचन का एक अर्थ कहना भी होता है किस चीज़ को कहना वचन संग्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या फिर एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं سنگیہ کی جس روپ سے کسی ویقتی وزتو کے ایک سے ادھیک ہونے کا یا ایک ہونے کا پتہ چلے اسے وچن کہتے ہیں ارثات سنگیہ سربنام ویشیشن اور قریہ کے جس روپ سے ہمیں سنگیہ کا پتہ چلے اسے وچن کہتے ہیں پتہ چل گیا آپ کو سنگیہ کا پتہ چلے نمبرز کا پتہ چلے کہ ہاں یہ زیادہ ہے یا کم ہے تو اسے کیا کہتے ہیں وچن کہتے ہیں جیسے لڑکا کھیلتا ہے لڑکے کھیلتے ہیں یہاں پرنٹنگ میں مسٹوک ہو گئی ہے تاکی جگہ پہ تی لگ گیا ہے لیکن لڑکا کھیلتا ہے لڑکے کھیلتے ہیں اب لڑکا کھیلتا ہے لڑکا ایک ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک وچن کی کیٹیگری میں آئے گا لڑکے کھیلتے ہیں لڑکے زیادہ ہیں تو وہ بہو وچن کی کیٹیگری میں آئیں گے ٹھیک ہے فرنڈز اب وچن کے بھید ہم نے دیکھا ایک وچن بہو وچن اب ہم ان کو بھی ستار سے دیکھتے ہیں ایک وچن کیا ہوتا ہے بہو وچن کیا ہوتا ہے ایک وچن کیا ہوتا ہے جس شبت سے جس شبت کی کارن ہمیں کسی ویقتی وستو پرانی پدارت آدھی کے ایک ہونے کا پتہ چلتا ہے اسے ایک وچن کہتے ہیں جس شبت سے ہمیں کسی ویقتی وستو پرانی پدارت آدھی کے ایک ہونے کا پتہ چلے سنگل ہونے کا پتہ چلے اسے ایک وچن کہتے ہیں جیسے لڑکا لڑکی گھوڑا، گھوڑی، گھوڑا، ندی، کمرا، گھڑی، گھر، پروت، میں، وہ، یہ، روپیہ، بکری، گاڑی، مالی، ادھیاپک، کیلا، چڑیا، سنترا، گملا، توتا، چوہا، آدھی یہ سب ایک ہیں ایک کی سنخیہ کو بتا رہے ہیں تو یہ سب کیا ہیں ایک وچن کی کٹیگری میں آئیں گے بہو وچن کیا ہوتا ہے بہو وچن کیا ہوتا ہے جس شبت سے یا سنگیہ کے کارن جس وکاری شبت سے یا پھر کسی سنگیہ کے کارن ہمیں کسی وقتی وستو پرانی پدارت آدھی کے ایک سے ادھیک یا پھر انیک ہونے کا پتہ چلے ایک نہیں اس سے زیادہ ہونے کا پتہ چلے اسے بہو وچن کہتے ہیں بہوت ہونے کا پتہ چلے اسے بہو وچن کہتے ہیں ایک ہونے کا پتہ چلے تو وہ ایک وچن کہلاتا ہے اب بہو وچن میں لڑکے گائیں کپڑے چوہے توتے گھوڑے گھروں پروتوں ندیوں ہم وے یہ لتائیں یہ سب بہو وچن کی سنکھیا میں آتے ہیں بہو وچن کی کٹیگری میں آتے ہیں اب ایک وچن اور بہو وچن کے کچھ نیم ہوتے ہیں یہ اس پرکار ہے اب ایک وچن اور بہو وچن کے کچھ نیم ہوتے ہیں جو اس پرکار ہے جن نیموں کے ادھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وچن ہے یہ بہو وچن ہے یا ان کو کیسے کرنا ہے پہلا ہے آدرنیا یا پھر سماننیا ویکتیوں کے لیے بہو وچن کا پریوگ ہوتا ہے لیکن ایک وچن ویکتی واشک سنگیہ کو بہو وچن میں ہی پریوگ کر دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ کسی آدھرنیاں کسی سمماننیاں ویقتیوں کے لئے ہم بہو وچن کا پریوگ کرتے ہیں لیکن وہ ایک وچن ویقتی واشک سنگیہ کو بہو وچن میں ہی پریوگ کر لیا جاتا ہے ہوتی وہ ایک وچن ہے لیکن اس کو بہو وچن میں پریوگ کر لیا جاتا ہے جیسے گاندھی جی چمپارن آئے تھے آئے تھے گاندھی جی چمپارن آئے تھے اب گاندھی جی آدھرنیاں سمماننیاں ہیں اس لئے ان کے لئے ہم نے یہ نہیں لکھا کہ گاندھی جی چمپارن آیا تھا کیا وہ اچھا سام کر رہے ہیں نہیں کر رہا نا یوں کی رسپیکٹڈ ہے اب گاندھی جی چمپارن آئے تھے یہاں پہ ہے ایک وچان لیکن بہو وچان کی جگہ پہ بڑیوگو رہے اب شاستری جی بہو تھے سرالسو بھاو کے تھے کے تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں شاستری جی بہو سرالسو بھاو کا تھا کے تھے جو آدھرنیوں سمانیوں کے لئے لگائی جاتے ہیں اب دوسرا جو نیام ہے ایک وچان اور بہو وچان کا پریوگ سمبند درشانے کے لئے سمان روب سے کیا جاتا ہے جیسے نانا مامی تائی تاؤ دادہ اب نانا تو یہاں پہ نانا ایک وچان اور بہو وچان کا پریوگ سمبند درشانے کے لئے سمان روپ سے کیا جاتا ہے جیسے نانا اب نانا کا ہم ناناؤں نانائیں تو نہیں بولیں گے نانا تو اس کا بہو وچن بھی نانائی ہوئے گا ٹھیک ہے تیسرا ہے دروی کی سوچنا دینے والی دروی سوچک سنگیوں کا پریوگ کیول ایک وچن میں ہی ہوتا ہے دروی کی سوچنا دینے والی دروی سوچک سنگیاؤں کا پریوگ کیول ایک وچن میں ہی ہوتا ہے جیسے تیل، گھی، پانی، دودھ، دہیں، لسی، رائتہ یہ سارے کس میں آتے ہیں ایک وچن میں ہی ہوتا ہے دروے کی سوچنا دینے والے دروے سوچک سنگیاؤں کا پریوگ کے اول ایک وچن میں ہی ہوتا ہے تیل، گھی، پانی، دودھ، دہیں، لسی، رائتہ آتے ہیں فورت وچن کے کچھ شبدوں کا پریوگ ہمیشہ ہی بہو وچن میں کیا جاتے ہیں کچھ ایسے شبد ہوتی ہیں جن کا پریوگ ہوں اس کا بہو وچن کے روپ میں کیا جاتا ہے دام درشن پران آنسو لوگ ہم اس کو یہ نہیں کہیں لوگ مطلب کافی سارے لوگ ہیں دام زیادہ دام درشن پران اکشت ہوش سماچات ان کا پریوگ بہو وچن کے لیے کیا جاتا ہے پانچمہ پوائنٹ ہے وچن میں پولنگ کے اکارانت اکارانت اور اکارانت شبدوں کا پریوگ دونوں وچنوں میں سمان روپ سے کیا جاتا ہے ایک مونی دس مونی ایک ڈاکو دس ڈاکو ایک آدمی دس آدمی داکو مونی ان کی ساتھ ہم ایک دس ایک ایسے لگا سکتے ہیں لیکن دونوں میں ایک سمانی ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ لوگ بڑپن دکھانے کے لیے وہ ہے اور میں کی جگہ پر وہ اور ہم کا پریوک کر دیتے ہیں اپنے آپ کو مطلب کسی کو بڑپن اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے مالک نے نوکر سے کہا کہ ہم میٹنگ پر جا رہے ہیں مالک نے نوکر سے کہا کہ میں میٹنگ پر جا رہا ہوں مالک نے نوکر سے کہا کہ ہم میٹنگ پر جا رہے ہیں جب گروہ جی گھر آئے تو وہ بہت خوش تھے ہمیں یاد نہیں ہم نے ایسا کہا تھا ایک جانا بول لیکن اس کے لیے خود کو سمبودھن کیا کر رہا ہے ہمیں کبھی کبھی اچھا بیوہار کرنے کے لیے تم کی جگہ پر آپ کا پریوک کیا جاتا ہے آپ کہاں پر گئے تھے جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ بولو سب کو تم نہیں کہنا آپ کہنا ایسا ہی اچھا بیوہار کرنے کے لیے ہم آپ کا پریوک کرتے ہیں آپ کہاں گئے تھے اب ہم نے کی بچن کی پریبھاشا بھید اور ادھارن بھی کی ایک بار پھر سے ہم نظر ڈال لیتے ہیں تاں کہ آپ کو کلیر ہو جائے بچن کا شابدی کرتے ہیں سنکھیا بچن ہوتا ہے کیا شابدی کرتے ہیں سنکھیا بچن میں سنکھیا جس سے ہمیں بتا چلے یہ رٹ لو سنکھیا بچن کو ہی بچن کہتے ہیں بچن کا آپ کو UGC میں یہ بھی آ سکتا ہے یہ سنکھیا بچن اس سے بتائیے سنکھیا بچن کیا ہے تو وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا وہ بچن ہی ہے ایک ارث کہنا بھی ہوتا ہے بچن کا ایک ارث کہنا بھی ہوتا ہے سنکھیا کے جس روپ سے کسی ویقتی وزتو کے ایک سے ادھیک ہونے نمبرز کا بود ہو اسے وچن کہتے ہیں سنگیا سررنام وشیشن اور کی دیا나 جس روپ سے ہمیں سنکھیا کا پتہ چلتا ہے اسے وچن کہتے ہیں یہ بھی ہم نے کیا بچن کے دو بھید ہوتے ہیں ایک وچن بہو وچن ٹھیک ہے اب ہم کچھ کر رہے ہیں ایک وچن سے بہو وچن بنانے کے نیم اس پرکار ہوتے ہیں اب ہم کریں ایک وچن سے بہو وچن بنانے کے نیم اس پرکار ہے ایک وچن سے بہو وچن کیسے بنانے وہ تو ہم نے ایک وچن اور بہو وچن کے کچھ نیم دیکھے تھے اب وہ ہے ایک وچن سے بہو وچن بنانے کے نیم وہ کیسے ہوتے ہیں یہ بھی پانچ سات نیم ہے آپ ان کو بھی دھیان سے دیکھ لیجئے فرسٹ ہے جب آکارانت کے پولنگ شبدوں میں آ کی جگہ پر اے لگا دیا جاتا ہے پہلا کیا ہے آ کی جگہ پر اے لگا دیا جاتا ہے ایک وچن بہو وچن کے ادھارن اس پرکار ہے ایک وچن کے انتگت جوتا تارا لڑکا گھوڑا بیٹا اور بہو وچن کے انتگت آ کی جگہ پر اے لگا دینا ہے جوتے تارے لڑکے گھوڑے بیٹے ایک تو یہ رول ہو گیا سیکنڈ رول جب آکارانت کے اس طرح لنگ شبدوں میں اس طرح لنگ شبدوں میں اے کی جگہ پر اے لگا دیا جاتا ہے اے ٹھیک ہے اے کی جگہ پر اے لگا دیا جاتا ہے کلم بات رات آنگ پستہ کتاب گائیں بہن جھیل یہ سب کیا ہے ایک وچن کلمیں باتیں راتیں آنکھیں پستکیں کتابیں گائیں بہنیں جھیلیں اے لگا دیا تو یہ کیا بن گیا بہو وچن ٹھیک ہے یہ رول سیکنڈ ہے تھرڈ رول ہے جب آکارانت کے اس طرح لنگ شبدوں میں آ کی جگہ پر اے کر دیا جائے اے کر دیا جائے چندر بندو پر لگا دیا جائے اے کی تو وہ بہو وچن بن جاتا ہے کویتا لتا ادھیاپکا کنیا ماتا بھجا پترکا شاکھا کامنا تو یہ سارے کیا ہو گئے ایک وچن کویتائیں لتائیں ادھیاپکائیں کنیایں ماتائیں بھجائیں پترکائیں شاکھائیں کامنایں تو یہ کون سے ہو گئے دھو وچن ہو گئے تا کی جگہ پر اے اب بندیا یہ کیا ہے جب اس طرح لنگ شبدوں میں یا کی یا کی جگہ پر یا یا کے اوپر چندر بندو لگا دیا جاتا ہے یہ فورس رول ہے بندیا چڑیا دبیا گڑیا چوہیا بڑیا لٹیا گئیا یہ سب کیا ہے ایک وچن اور جب ہم یا کی جگہ پر یا کے اوپر چندر بندو لگا دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا بہو وچن جیسے بندیا چوڑیا ڈبیا گڑیا چوہیا بڑیا لٹیا گئیا ٹھیک ہے فیفتھ رول ہے اس کا جب اکارانت اور ای کارانت کے سری لنگ شبدوں یا لگا کر ای کو ای کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اکارانت اور ای کارانت جیسے نتی چھوٹی ہے ٹھیک ہے یہ ای ای والے ہیں تو نتیا یا لگا کر چندر بندو کر دیا جاتا ہے اور ای کو ای کر دیا جاتا ہے ناری یہاں پہ بڑی ای کی مطر ہے ادھر آکے چھوٹی ای کی ہوگی ناریاں گتی گتیاں تھالی بڑی اے چھوٹی ای کی ہوگی تھالیاں رتی رتیاں ندیاں لڑکی لڑکیاں ٹھیک ہے دیفرنس ٹھیک ہے سیونتھ جب دل ورند ورگ جن لوگ گن آدھی شبدوں کو جوڑ دیا جاتا ہے سادھو لوگ بالک بالک گن ادھیاپک ادھیاپک ورند پیت مطر مطر ورگ ودھیارتی ودھیارتی گن سینا سینا دل آپ آپ لوگ گرو گرو جن جب یہ سارے شبد جوڑ دیا جاتے ہیں ایک وچن کے ساتھ یہ بھی سامنتھ رول ہے اب اس کا ایڈھ نیم کیا ہے جب ایک وچن اور بہو وچن دونوں میں شبد ایک سمان ہوتے ہیں دونوں میں کوئی پریورتن نہیں آتا راجہ تو اس کا ایک وچن بھی راجہ بہو وچن بھی راجہ نیتا ایک وچن بھی تو بہو وچن بھی پتہ ایک وچن بہو وچن چاچا بھی ایک وچن شما پریم بزار دادا دونوں میں ان کا سمان پریوگ ہوتا ہے جب شبدوں کو دو بار پریوگ کیا جاتا ہے بھائی بھائی بہن 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 گاؤں 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 گھر گھر شہر شہر آدھی ٹھیک ہے اب بھکتی صحیت سنگیہ کے شبدوں کے نیم اس پرکار ہیں اب بھکتی صحیت سنگیہ کے نیم ہوتے ہیں کچھ جو اس پرکار ہیں پہلا ہے جب آکارانت آکارانت اور ایک آرانت کے سنگیہ شبدوں میں ا آ تتھا ا کی جگہ پر او کر دیا جاتا ہے تب ان سنگیہوں کے ساتھ نے کو کا سے آدھی پر سر رکھ ہوتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ او لگا دیا جاتا ہے جیسے لڑکے کو بلاؤ لڑکوں کو بلاؤ ٹھیک ہے یہاں لڑکے کو لگایا نا ساتھ میں تو یہاں پہ بھی لڑکوں کر دیا لیکن کو ساتھ میں آیا بچے نے گانا گایا بچوں نے گانا گایا ٹھیک ہے سیکنڈ جب سنسید کی اکارانت اور ہندی کی او کرانت او کرانت اکارانت اور او کرانت میں پیچھے او جوڑ دیا جاتا ہے او جوڑنے کے بعد او 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 میں بدل دیا جاتا ہے لطا لطاؤں سادھو سادھو ودھو ودھو گھر گھروں جو جو دوا دوا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا وچن اس کے دو بھید ایک وچن اور بھو وچن اور ان کو پہچاننے کی نیم ٹھیک ہے تو آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے اچھے سے پریکٹس کر لیجئے یہ آپ کو اچھے سے لن ہو جائے گا گھر وچن وچن میرا quantitative نیکم گو شیئے ویسے